بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی ہوسٹل کی لڑکی کے ایک واقعہ پیش آتا لاہور میں اس واقعے کو ندیم خالد نے اپنے چینل پر کور کیا تمام تر حقائق شروع سے لے کے آخر تک یعنی ابھی تک جو معاملہ چل رہا ہے ان سب چیزوں سے یہ بہت بہت بھی واقف ہے اسامہ اور یہ لڑکی کے چکر میں ایک تیسرا نام بھی سامنے آ رہا ہے یہ تیسرا نام کونسا ہے ندیم سے جانتے ہیں ندیم سب سے پہلے یہ بتائے کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اسامہ نے کیا کچھ بتا دیا ہے لڑکی کے والدین کیا بتا رہے ہیں پولیس کی ریپورٹ کیا بتا رہی ہے عدالت کے اندر کس قسم کے کاغذات کس قسم کے شواہد اب تک پیش کیے گئے ہیں اور میڈیکل سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں تاکہ ناظرین کو جو معلومات ابھی تک آپ نے اپنے چینل پر دکھائی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا ریمائنڈ کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کیا اس کا بہت سارے لوگوں کو چونکہ میں نے ریپورٹ کیا واقف بھی ہیں اس سے اصل میں جب اسامہ کو پکڑ لیا گیا اسامہ کے بعد یہ کہا گیا کہ یہی اسامہ ہی مین کلپریٹ ہے تمام چینلز نے اس کو مرکزی ملزم پیش کیا بلکل پولیس نے بھی مرکزی ملزم پیش کیا مرکزی ملزم کا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے باقی سپورٹنگ کریکٹر ہیں کوئی ڈاکٹر نرسز دائیاں باقی سب جو ہیں وہ سپورٹنگ کریکٹر ہیں جو کہ اس جرم کے اندر ملویس ہے اب جب اسامہ آگے آیا پھر پولیس کی ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ گاڑی کا مسئلہ بنا گاڑی کلٹس کئی حالانکہ پولیس وہاں پہنچی پولیس نے سارا دیکھا ایف آئی آر میں وہ لکھ دیا گیا جو کہ سویفٹ گاڑی تھی اچھا وہ شخص کہ وہ شخص کہاں سے آیا بیسیکلی سوال یہ بھی ہے کہ وہ شخص کیسے آ گیا کیسے ذہن میں آ گیا کیونکہ یہ سب کچھ تو اسی طرح ہی چر رہا تھا بڑا سمود تھا کہ اسامہ نے یہ کیا ہے اسامہ ہی ٹارگٹ تھا اسامہ نے یہ سب کچھ کیا اسامہ کا ہی وہ بچہ تھا اور اسامہ ہی پکڑا گیا ہے پولیس نے وہ اس کو اسی طرح رکھ دیا اب معاملہ اس وقت جب اسامہ کے انٹرویوز ہوئے اور انویسٹیگیشن ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ تو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے اچھا یہ میں اس سے آٹھ ماہ پہلے صرف فون پہ بات ہوئی ہے میری اس کے علاوہ اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور یہ چار ماہ پہلے کا کیس ہے اچھا اس پر کیا ہوا کہ اسامہ اب اس پہ کلیر ہو گیا کہ کم از کم یہ بچہ میرا نہیں ہے پھر وہ بچہ کس کا تھا میں انکلپریٹ تو وہ ہوا اور جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے پھر ظاہری اسی بات ہے جس کا وہ بچہ ہوگا وہ بھی تو کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن پہ رہا ہوگا اس کی فون کالز اس کا کوئی ریکارڈ وہ ریکارڈ کہیں نہیں ہے اسامہ کہہ رہا ہے لڑکی کے سی ڈی آر سے بھی کچھ نہیں نکل رہا ابھی پولیس جو ہے وہ اس کو آگے بھی نہیں لے کر آ رہی سی ڈی آرز اس کے یعنی کہ ایک طرح سے جس طرح کلیر سٹانس ہوتا ہے میرے جو سورسیز ہیں وہاں پر ان سے بات کی میں نے کہا کہ مجھے یہ تو بڑا کلیر ہے آخر اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن رہا ہے آپ کالز کا ریکارڈ نکال لے اسامہ کے ساتھ بھی کالز کا ریکارڈ نکال لے موبائل کا ریکارڈ نکال لے اگر وٹس اپ پہ بات ہوئی ہے سگنلز یوز نہیں کیے گئے موبائل کے ٹیلی کام کے تو آپ صرف اس کو موبائل کا فرینزک کرنے اس کا موبائل کا فرینزک ہو جائے وہ لڑکا سامنے آ جائے گا اور پھر اس کے بعد پولیس بیسیکلی کس پر چر رہی تھی کہ ہمیں ڈی این اے ریپورٹ مل لے ٹھیک ہے ڈی این اے ریپورٹ ملے گی وہ یہ بتائے گی کہ اسامہ ہے بھی ڈی این اے کتنا ہائی پروفائل کیس ہے ڈی این اے کیوں لیٹ ہو رہا ہے ڈی این اے پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور وہ ایک ایجنسی کے پاس وہ ڈی جی خان سے لے کے یہ پنڈی تک ادھر سے رہیم یار خان یعنی کہ وہاں سے لے کر سارے یہاں پر کیسز آتے ہیں گیارہ کیسز تو ریپورٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کتنے مرڈرز ہیں گیارہ تو ریپ کے کیسے ریپورٹ ہو رہے ہیں صرف گیارہ اسی طرح ہی ہے وہ کم از کم دو سے ڈھائی تین ماہ لگ جاتے ہیں اس پر اب اس پر یہ اسامہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسامہ سچا ہے یہ بھی تو ثابت ابھی ہونا ہے نا یہ اسامہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے اور ہم مان جائے اور وہ کون ثابت کرے گا کہ اس کا تھا یا نہیں تھا وہ تو وہ لڑکی ثابت کرے گی مریم اب مریم اس دنیا میں ہے نہیں تو وہ پھر پولیس اس پر اس کے بیان پر بھی ریلائے جو ہے وہ اس طرح نہیں کر رہی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی یہ جوٹ بہت ہے اس کے بیان کو تفشیش کا حصہ بنا دیا گیا اس کے بیانات پر بہت بڑا ایک مسئلہ آ رہا ہے اس کے بیانات پر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ یہاں سے گیا غائب ہوا جس دوران پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو اس نے سارا اپنا کیس کسی وکیل کے ساتھ ڈسکس کیا اس نے کہا کہ یہ یہ معاملہ ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تم پہ مرڈر کیونکہ تم ہسپیٹل میں لے گئے تمہارا انٹینشن شو ہو گیا تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا تم پکڑے بھی جاؤ تو تم نے یہ اس طرح لائنیں بولنی ہے مطلب یہ رٹا ہے سارا بلکل رٹا رٹایا ہوا اس میں مریم کے جو بھائی ہیں فیملی ہیں ان کو آ کر کہنا پڑا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ایک منٹ اسامہ کی بات ہوگی جس طرح کریکٹر کون ہے ابھی تک سامنے نہیں آسکا موبائل فرانزک ہوتا ہے سی ڈی آر نکلتی ہے پوست مارٹم آتا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا دوسرا سٹیپ ہمارا آتا ہے سوال جو اہم جرید ناظرین پوچھنا بھی چاہتے مریم کے والدین کیا بتا رہے ہیں مریم کے والدین جو ہیں پہلی بات تو ہم ان کو تھوڑا سا ایج دیتے ہیں کہ وہ لیگل چیزوں کو نہیں جانتے ان کی بیٹی جو ہے وہ مر گئی ہے انہیں اسی طرح اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی مر گئی ہے آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے وہ یہاں پہ آئے وہ تو ڈیڈ ڈوس آ کے ان کو پتا لگا وہاں پہنچے اب اس کی فیملی کیا کہتی ہے اس کی فیملی کا یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو ہوا کیا گیا اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا چار ماہ کا بچہ اگر اس کے پیٹ میں تھا تو یہ تو بڑا کلیر ہوتا ہے کہ پتا لگ جاتا ہے تو ایسا کوئی سیڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں بلکل کوئی سیڈ نہیں ہے اس طرح کا جبکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور جو الٹرا سونڈ ریپورٹ ملی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ وہ سیونٹین ویکس کا بچہ ہے یہ میں تو جھڑ بول رہے ہیں والدین والدین جو ہیں وہ اب اس پر دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی اس نے گھر میں معاملات جس طرح بھی لیکن سب سے بڑا جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ چار ماہ کا بچہ کون کیری کرتا ہے آپ اس پر ذرا غور کریں کہ ہماری سائٹی میں بہت سارے کیسز اس طرح کہ ہم بھی ریپورٹ کرتے ہیں کرائم سے تعلق ہے لیکن کیا ہوتا ہے تین دن چار دن پانچ دن سب کو پتا ہوتا ہے اتنے دن میڈیسن کور جب معاملہ ہو جاتا ہے ایک ماہ دو ماہ بھی گزر جائیں پتا ہو جاتا ہے کہ انہیں مہنیو پاس کا ایشو آ رہا ہے ان کے مہنسیز اس طرح نہیں آ رہے تو وہ کیا کرتی ہیں اس پر پھر جو بھی تدابیر اختیار کرتی ہیں لیکن چار ماہ تک یہ بچہ رکھنا یہ کیا ثابت کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے اس سے کیا کیا سوالات یا کیا کیا اندیشے جو ہاں وہ جنم لیتے ہیں پہلا اندیشہ تو یہ ہے کہ وہ جو بندہ تھا وہ اس کو مریم کو قائل کرنے میں کامیاب رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں شادی کر لوں گا میں شادی کر لوں گا تم سے تم نے ٹینشن نہیں لے نہیں جب اس کو پتا لگا کہ یہ تو واقعی سریسلی یہ معاملہ ہو گیا ہے اس نے پھر اسامہ کا آپ سوچ رہے ہیں اس نے بھی اسامہ کا سہارا لے لیا کہ اسامہ تم دوست ہو تم ہی گجرات میں ہو یہ معاملہ ہے گجرات میں یہ لڑکی ہے تم نے اس کو پک کرنا ہے پھر پک کر کے تم نے لالا موسا لے کر جانا ہے وہاں پر چیک کرنا ہے الٹرا سونڈ ہو جائے گا وہ وہاں پہ ہوئے الٹرا سونڈ لالا موسا میں اکیس تاریخ کو اکیس جنوری کو اکیس جنوری کو اور یہ وقوعہ کس دن کا چوبیس کا اکیس کو لالا موسا سے یہ ریپورٹ ہوگی الٹرا سونڈ کی اس کے بعد یہ لہور اپنے فلیٹ پر لے آیا ہے اب اس کے بقول اس کا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا اب یہ ایک اور جھوٹ بولتا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ میری ٹیچر بھی تھی اور ٹیچر کب تھی کب کہتا ہے چار پانچ سال پہلے دو ازار سترہ سے دو ازار انیس میں وہ ڈگری کر رہی تھی جی سی ایو میں اور چار سال یا چار سال اگر کریں تو وہ ڈگری یہاں لینے جب آئی اس وقت پھر یہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ میری ٹیچر تھی یہ کہتا ہے گجرات میں میری ٹیچر تھی یعنی کہ دو ازار سترہ سے بھی پہلے کی یہ میری ٹیچر تھی دوہزار سترہ میں یعنی کہ بی ایسی اس نے کی تھی تو وہ اس کو میتھمیٹکس پڑھا رہی تھی ٹھیک ہے اور یہ کہتا ہے میں اس کے گھر بھی جاتا رہا ہوں گھر والے کہتے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہ انکاری ہے وہ یعنی کہ یہ وہ کہانی وہ والی ہے وہ تو وہ ویریفائی کرے گی جو ہے اس دنیا میں اب یہ اس نے پیٹرن میں ایک کہانی تاکہ اس کریکٹر کو اندر سے نکال دیا جائے لیکن اس کریکٹر کو نکالتے نکالتے ایک جگہ پہ تو کہیں تو فل سٹاپ آنا تھا کہ جہاں سے آپ اس کریکٹر کو نہیں نکال سکتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کلیم کرو کہ یہ بچہ میرا ہے تب وہ کریکٹر نکل گیا کوئی اور کریکٹر نہیں تھا تمہارا ہی تعلق تھا اور پھر اس میں اب آپ خود سوچیں کہ آٹھ ماہ پہلے ایک بندی سے رابطہ ہوا آپ کی جیسی بھی دوست ہو آٹھ ماہ بعد اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا بس سلام دعا تھی اتنا تھا ریسپیکٹ بھی تھی اور دوستی بھی تھی اس طرح کا چکر تھا اس نے آپ کو کیا کہا آپ کو کال کی کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا آپ یہاں سے مجھے پک کرو جا کے وہاں آسٹل میں بھی رکھو مجھے وہاں پہ لے کر جاؤ اور تم اس دوران میں اس کے بلکل ساتھ چل رہے تھے اس طرح نہیں ہوتا چار ماہ کا بچہ پھر تمہارے پاس رپورٹ ہے تم اس کو کہو کہ بی بی یہ اب نہیں اگر کسی ڈاکٹر سے بھی یہ مشورہ کر لے کہ چار ماہ کے بچے کو اگر آپ نے مارنا ہے تو وہ کتنا مشکل ہے اس کا بوشن بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ جو سامہ ہے اس کی کسی بھی بات پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہم نے حقائق پہ جانا ہے حقائق یہ کہتے ہیں کہ ہکائق یہ کہتے ہیں کہ حقائق یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر ڈیڈ آئی یہ کہتا ہے وہاں زندہ آئی اچھا پوست مارٹم رپورٹ میں پوست مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ جو خاتون تھی وہ خاتون جو ہے اس کی موت پہلے کی واقعہ ہو چکی ہے اور وہ اس کی کاؤز آف دیت کیا بتائی ہے اوور بلیڈنگ انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا وہ ابوارشن ہوا ابوارشن وہاں پر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریگننٹ تو کنفرم ہوگی وہاں تک پہنچ گی تو چار ماہ کی پریگننسی گھر والے یہاں پر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں کہ میں بھی وہ چھپا رہے ہیں یا جو بھی ان کا معاملہ ہے ان کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اب کیونکہ مدعی کون تھا ہم تو مقدمے کا مدعی دیکھتے ہیں مدعی اس وقت سٹیٹ تھی ریاست خود تھی ریاست کے آگے اس کا باپ بھی ملزم ہے اس کی ماں بھی ملزم ہے سارے ملزم تھے اب ریاست نے یہ فیصلہ کرنا تھا آپ چاہے کہیں پریگننسی تھی نہیں تھی انویسٹیگیشن کرے گی ریاست اس کے بعد آگے ہوگا اس کے باپ کو بعد میں مدعی بنایا گیا اس میں رکھا گیا کہ آپ بھی یہاں لیکن ریاست پہلے ہے ریاست نے خود یہ دیکھا ریاست اس کو ویسے نہیں چھوڑے گی نہ پردار ڈلنے دے گی کیونکہ ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے یہ قرائم ہوا ہے اس کے آگے اب اس میں یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئیں اب اس کے بعد اسامہ کے جھوٹ بھی کلیر ہو گئے کہ اسامہ بلکل جھوٹ بور رہا ہے اس کو پلینڈ وے میں بتایا گیا اس کی وجہ کیا ہے اسامہ کو کہا گیا 302 نہیں لگے گی کوکہ مرڈر کیس تو 302 ہوتا ہے 322 322 لگی گی یہ لگی اس کے خلاف جس نے بورشن کیا کیونکہ illegal ہے اس طرح بورشن کرنا وہ پس گیا وہ پس گیا کہ اس طرح اس کی غلط وہ ہوا اس کے بعد 328 جو کہ اقدام قتل کہلیں کہ negligence میں نہ جانتے ہوئے یہ وہ اس طرح کا ہوا جس میں سے زمانت ہو جاتی آنٹ ہو جائے گا نکل جائے گا لیکن اب اگر اس میں یہ responsible کس طرح ہوتا ہے یہ وہاں سے لے کر آیا she was okay یہ کہتا ہے نا کہ یہاں ٹھیک تھی اب پوسٹ وارٹم ریپورٹ کہتی ہے کہ نو 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 وہ اس وقت بھی جہاں سے جس عالت میں لائی گی ایک چار ماہ کے بچے کی پریگننسی کا وہ بورشن کا عمل ہوا ہے اس کو تم نے گاڑی میں ڈالا ہے شور کورٹ جیسے علاقے سے جنگ جیسے علاقے سے اور تم لاہور لے آئے ہو بجائے اس کے چار گھنٹے کا ریس دیا گیا ایسے جیسے وہ انجیو گرافی نہیں ہوتی نورمل سی اور اس کے بعد چار گھنٹے بعد کہتے ہیں لے جائیں جی پیشنٹ کو پیشنٹیز ہو کے اس صورت میں تو کم از کم اس کو maximum بیڈ ریس چاہیے تھا وہاں پہ اور ایک ایسی سیچویشن میں جب کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی تھی انہوں نے بھی کہا وہاں سے کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں آپ اس کو لے جائیں لے کر سیدھا یہ hospital آیا یہ وہاں سے سیدھا اپنے flat پہ لے کر آیا جس وقت تک اس کی طبیعت مکمل طور پر بگھڑ چکی تھی پھر وہاں پر بھی یہ مشورے کرتا رہا اس دوران بھی کرتا رہا کہ یہ معاملہ ہو گیا اب اس دوران بھی ہو گیا اگر وہ لڑکی کی اتنی طبیعہ خراب تھی وہ اس stage پر پہنچ گئی تھی تو کیا اس نے اس وقت تک بھی نہیں کہا کہ یہ اس بندے کا ہے اسامہ ٹھیک ہے اس بندے کو کہو میں مر رہی ہوں میں اس بندے کو کہو میں مر رہی ہوں وہ یہاں پہ آئے وہ میری اس وقت اس نے take care کرنی ہے آپ کا تو بہت شکریہ آپ مجھے اتنا آپ نے میرے لیے یہ کر دیا فائنلی آپ یہی کہنا چاہتے کہ تیسرا کریکٹر جو کہانی یہ بنا رہا ہے اسامہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کہانی ہے ہاں یہ بالکل جوٹھی کہانی ہے اسامہ کا کسی انٹرویو اور ہمیں اب انتظار کرنا ہوگا ان کے والدین پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے وہ اپنی عزت بچا رہے ہوں گے بالکل ان کو بچانی چاہیے ٹھیک ہے آپ معاملے سے ہٹیں ریاست کو فیصلہ کرنے دے کہ کون کلپریٹ ہے اور کیا کیا اس میں جرم ہو گیا لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا ہمیں ایک لاہور کے ایک افیشل سے کوئی دن پہلے میٹنگ میں گئے ہیں اور ہماری ایک اچھی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ اس وقت پورے لاہور کی انویسٹیگیشن کا دیکھتے ہیں معاملہ دیکھتے ہیں بڑے موتبر انہوں نے کیا کہا میں انہوں نے کہا یہ بچی مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ یہ ڈیزارو نہیں کرتی تو اس سے غلطی ہو گئی بالکل غلطی ہو جاتی ہے انسان سے اس مچی سے بڑے گھسے میں انہوں نے کہا اس سے کیا صاف ظاہر تھا ریاست بہت سریعیس ہے اس کیس کو اس مرڈر کو ہائی پروفائل کیس کیس ان کے لیے ہے اور اس وقت جب ہم بیٹھے تھے اس وقت بھی ایک داڑی والے صاحب آئے تھے وہ داڑی والے انچارج تھے اسی تھانے کے جن کے پاس وہ کیس تھا اور اس وقت اسی افسر سے وہ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت پہلے ان کو سنا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ہم سب سے اسلام لیا اور بائی نیم سب کو بلایا تو یعنی کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ پولیس بہت اس معاملے کو سریعیس لے رہی ہے پولیس اس کیس کو انڈ تک پہنچائے گی فورینزک کے بھی وہ میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کو مل جائے اور آبد ملی والا کیس موٹروے والا آپ کو یاد ہوگا اس پہ ابھی تک ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی آبد ملی کیس جانے موٹروے جو یہاں پیش آیا تھا لہوال میں تو اس پہ بہت ہائی پروفائل اور بڑا کیس تھا اس کی ابھی تک ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی تو ہمیں بھی اس کیس کے بھی ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا لیکن حقائق شواہد اور رپورٹس بتاتی ہے کہ اسامہ جو کہانی سنا رہا ہے مختلف چینلز پر چلائی گئی ہے یہ کہانی صرف ایک کہانی ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں رپورٹس کا انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور فیصلہ کرنا ججوں کا کام ہے ہماری عدالتوں کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں ہوسٹلز کی گرز ہوسٹلز کے جو بچے ہیں خدا رہا ان کے والدین سے بس ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مہینے میں ایک دو مرتبہ جا کر پوچھ لیا کریں اور دوسری بات اگر ان کی فیسز وہ آپ سے مانگتے ہیں تو ان کی فیس خود یونیورسٹی سے چلان نکلوا کر خود اپنے ہاتھوں سے بینک میں جمع کروایا کریں ان کو نہ پکڑائے کریں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اس کہانی میں پڑے رہیں گے کہ کب کہا پہ کیوں کیسے کچھ کچھ ہوتا رہا تو پھر آپ کو بھی اس قسم کا نتیجہ کہیں نہ کہیں جا کر مل سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان پائندباد